بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکی دھمکی آمیز خط وہ سائفر جس نے پوری کی پوری پاکستانی سیاست کو آئندہ آنے والی چند دہائیوں کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا اب بات صرف اس خط تک مادود نہیں ہے اس امریکی دھمکی آمیز خط کے بعد اب مزید خطوط بھی سامنے آ چکے ہیں اور امران خان کی حکومت کو کن کن ممالک سے اس طرز پر دھمکیاں ملتی رہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہونے والا ہے اور اس چیز کے حوالے سے جو انکشاف ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے اور امریکہ امران خان سے کتنا نراز تھا اصل وجہ اس نرازگی کی کیا تھی اور اس انکشاف نے کس طرح سے اب ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے اور اس معاملے میں اب چیزیں مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے امران خان کا جو امریکی مداخلت اور سازش کا بیانیہ ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہوئیں بہت سی تنقید کی گئی اس بیانیے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور اس سب کے اندر امران خان کے مخالف جو صحافی ہیں یا پھر میڈیا گروپس ہیں وہ تو پیش پیش ہیں کہ کسی طریقے سے امران خان کو جھوٹا کسی طریقے سے امران خان کو غدار کسی طریقے سے امران خان کو دہشتگرد کچھ نہ کچھ تو ثابت کر دیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور ہر چال الٹی پڑ رہی ہے ایک کسی طرز کی سٹوری دی نیوز کے لیے عمر چیمہ صاحب نے کی ہے اور اس سٹوری کے اندر جو پورے کا پورا معاملہ ہے اس کے سارے مندرجات آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کے رکھوں گا اس میں انہوں نے اپرینٹلی جو اصل مقصد تھا وہ تو امران خان کو ملک کے لیے خطرناک اور کتنا امران خان ہماری فورن پولیسی کے لیے زہر قاتل بن چکا تھا یہ ثابت کرنا تھا لیکن اس معاملے میں بھی بہت سے نئے انکشافات سامنے آئے ہیں اور کچھ چیزیں کنفرم ہوئی ہیں ری افرم ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لینا ہے کیونکہ یہ جو ریپورٹ پبلش ہوئی ہے یہ ریپورٹ بڑی تشویشناک ہے اور عام طور پر عمر چیمہ آج کل ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں دے رہے ہیں تو ان کی اس ریپورٹ کو جھٹ جھوٹ یا سچ کہے بھی نہ اس ڈیبیٹ میں گئے بغیر ایک بات کنفرم ہے کہ امریکی سائفر والا جو معاملہ ہے اسے اب بھی کچھ ہلکے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ونس اینڈ فر اور آئندہ کے لیے بھی یہ بات کلیر ہو جائے یہ چیز اس ریپورٹ سے بڑی واضح ہوتی ہے اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ رہے گا پاکستان کی پولیٹکس میں بھی لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو جس طریقے سے بھی انجام تک پہنچایا جائے گا اس میں جو کچھ بھی آنے والے دنوں میں کیا جائے گا عوام عمران خان کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اگر اس ریپورٹ پر نظر ڈالی جائے تو خود اس میں بہت سی چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں اور امریکہ کی عمران خان سے ناراضگی کو اس میں کنفرم کیا گیا ہے اور کچھ عدداران کا حوالہ دے کر کہ وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں اور امریکہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اقتدار میں رہنے نہیں دیتا یا پھر میں یہ کہوں کہ عام پرسیپشن ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں اقتدار میں رہنے کے لیے امریکہ کی ناراضگی اگر کوئی رکھ لے تو پھر یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتی رجیم چینج ہوتے رہے ہیں ایک پوری ہسٹری ہے استعمال کیا گیا سب پتہ چل گیا یہ اس رپورٹ کا عنوان ہے اور اس کے مندرجات ذرا آپ غور سے آپ نے سننے ہیں اور میں آپ کو بیچ میں بتاؤں گا کہ اسی میں سارا اطراف ہے اسی میں امران خان سرخرو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دی نیوز کو معلوم ہوا ہے کہ جس وقت عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی جب ڈیل ہو رہی تھی اس ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی کے رانماؤں کی باتچیت کی آڈیو لیک ہوئی اس وقت یہ بات اب بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ امران خان نے سفارتی دستاویز کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ اس حوالے سے معلومات صرف چند خاص افراد کو ہی حاصل ہیں اس میں کچھ وعدہ معاف گواہوں کی بھی بات ہو سکتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس معاملے میں امران خان کو جھوٹا ثابت کرنا بھی مقصود ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جن افراد کے پاس اب یہ دستاویزات موجود ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اس حوالے سے معلومات کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے یا پھر اسے عوام کے سامنے کب لائے جائے دستاویز کے حوالے سے معلومات سے آگاہی ایک اہم اگاہ ایک اہم سرکاری عوددار کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ کیسے سرکاری دستاویز کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور عدم اعتماد کے ووٹ سے قبل کس نے کسے ہدایات دیں یہ کون سا اہم عوددار ہے سرکاری عوددار سیاسی نہیں سرکاری عوددار ہے جسے یہ سارا کچھ معلوم ہے اور جسے یہ پتہ ہے کہ اس مراسلے کو پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کرنے کے لیے کس نے کسے ہدایات دیں یعنی یہ وعدہ معاف گواہی کی ایک بیس بنائی جا رہی ہے اس صورتحال کا نتیجہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی مزید خرابی کی صورت میں سامنے آیا جو پہلے ہی افغانستان سے امریکی انخلاق کے حوالے سے امران خان کے بیانات سے ناراض تھا امران خان کا بیان absolutely not تھا اگر آپ کو یاد ہو اور یہ ریاست کی پولیسی تھی اور اس سے امریکہ ناراض تھا تو ایسی ناراضگی چیما صاحب ہمیں قبول ہے لیکن سرکاری عوددار نے یہ نہیں بتایا کہ اس دستاویز میں کیا ہے جس وقت طالبان نے قابل پر قبضہ کیا تو اس وقت امران خان نے کہا تھا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ذریعہ کا کہنا تھا کہ امران خان کے جو غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں وہ ان کے زخموں پر نمک ہیں یعنی زخموں کی امریکہ بہادر بھی کنفرمیشن کر رہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امریکہ میں موجود حامیوں نے بات بھی بائیڈن انتظامیہ کو اچھی نہیں لگی تھی تو ایک اور اطراف آ گیا کہ امریکہ بہادر امران خان سے پی ٹی آئی سے اور امران خان ایڈمنیسٹریشن سے ناراض تھا بائیڈن ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ سیکھ پا تھی اور انہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی اور سرکاری ہوتے دار نے واشنگٹن میں اس میں امریکی صفیر اسد مجید کو بھی قصور وار قرار دیا کہ انہوں نے ڈانلڈ لو کے ساتھ باتچیت کا تجزیہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا اس میں بھی ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ اسد مجید جو ن اے سی کی دوسری میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کا جو جلاس ہوا تھا جو کہ شہباز شریف نے چیئر کی تھی اس میں وہ ڈٹ گئے تھے وہ پریشر میں نہیں آئے تھے اب انہیں بھی قصور وار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت ہائپ دی رس ثابت کرنے کے لیے سرکاری عددار نے ایک اور ایسے واقعہ کا ذکر کیا جب عمران خان صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دورے حکومت میں واشنگٹن کے دورے پر گئے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دیگر ملکوں سے بھی سفارتی دستاویز یعنی سائفر موصول ہو چکے تھے جو امریکی سائفر کے مقابلے میں زیادہ سخت نوئیت کے تھے یعنی ٹرمپ کے دور میں امریکہ کا ویزٹ کیا تو اس وقت ہمیں اس سے بھی زیادہ سخت باقی ممالک سے خطوط موصول ہوئے تھے مطلب ہم گھنٹا ہیں نا جو آئے بجا کے چلا جائے خیر اسے ایک اور بات بھی کنفرم ہو گئی کہ خطوط کی ایک سیریز ہے پھر کہتے ہیں کہ ایک اور سائفر خلیجی ممالک کی طرف سے بھیجا گیا جب عمران خان نے اس ملک کے حکمران کے خلاف اچانا کی بیان دے دیا یعنی ایک خلیجی ملک اسی طرز کا ایک اور سائفر پاکستان کو بھیجوا چکا ہے سرکاری عددار نے ایک یورپی ملک کا حوالہ دیا جس نے اسی طرح کا ایک مشاہدہ پیش کیا تھا جی تو کچھ یورپی ممالک تھے جن سے آپ کو پتا ہے کہ احتجاج بھی چل رہے تھے توہین کے معاملات تھے بہت کچھ تھا تو ظاہری بات ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یورپی ملک کون سطح ظاہرہ فرانس کی بات ہو رہی ہے یعنی دیگر ممالک جس میں ایک خلیجی ملک اور ایک یورپی ملک بھی تھا جس نے ہمیں دھمکیاں دی اور اس صورتحال کی روشنی میں امریکہ کے سفارتی سائفر میں وہ بات نہیں تھی جو عوام کے سامنے پیش کر کے یہ تأثر دیا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک اس سائفر کا نتیجہ ہے تو آپ غور کریں اب ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ڈس ایگریمنٹ کہاں پہ ہے ڈس ایگریمنٹ اس بات پر ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں جو طاقت کا سرچشمہ ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو کے پیچھے امریکہ نہیں تھا لیکن عمران خان اس بات پر انسسٹ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکی سازش تھی مداخلت تھی اور ملاقاتیں بڑی مشکوک تھی یعنی اس سے جو ایک پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ ایسے سائفر تو ہمیں کوئی بھی اٹھ کر لکھ دیتا ہے ہم تو اس کے عادی ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کیوں امریکہ سے اس سائفر پر احتجاج کرنے کی بات کی گئی آپ کی پوری ملٹری لیڈرشپ نے یہ بات کہی ظاہری بات ہے اس میں غیر پارلیمانی زبان تھی اور مناسب الفاظ نہیں تھے پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے اور اس پر امریکہ نے بھی کوئی یہ تو نہیں کہا کہ آپ کے سفیر اسد مجید نے کوئی مثالہ لگا کر بات کی تو عمر چیما کے اس بیان سے ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ یہ سب کچھ ہوا گو یہ کنفرمیشن دینا نہیں چاہتے تھے مگر دے بیٹے ہیں اور اگر اس کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کریں تو اس کے اندر سے بھی خان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے اور عوام میں یہ بیانیاں مقبول رہے گا اور یہ چیز جو ہے یہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا